اسلام علیکم فرنس اس اس عبیر احمد اور آپ کو دیکھیں گے میرے چینل پاک ٹیک ورڈ تو فرنس اگر آپ بھی پاور پوائنٹ کے اندر اس طرح کا اینیمیشن ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کہیں بھی اسکپ مت کیجئے گا اور دوستوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو فرنس جیسا کہ آپ نے اینیمیشن ویڈیو دیکھا ہم اسی طرح کا ایک اینیمیشن ویڈیو اس ویڈیو کے اندر بنانا سیکھیں گے دوستو بہت ہی سمپل ہے جسٹ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھنا ہے کہیں بھی اسکپ نہیں کرنا تو فرنس جو یہاں پہ ایمیشن میں نے یوز کی ہوئی ہیں وہ میں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں یہ پی این جی پکچرز ہیں اگر آپ پی این جی کے نام سے کوئی بھی پکچر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں گے تو آپ ایزیلی جو ہے جیسا کہ یہاں پہ بلڈنگ سے تو میں نے بلڈنگ پی این جی جسٹ لکھا اور جو ہے میرے سامنے کافی ساری ایمیشن گوگل کے اندر شو ہو گئی اس کے علاوہ جیسا کہ یہ جو لڑکا واکنگ کر رہا ہے تو میں نے جسٹ گوگل کے اندر واکنگ بوائی پی این جی ٹائپ کیا تو میرے سامنے کافی سارے واکنگ بوائیز شو ہو گئے تو آپ جو ہے اسی طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ کافی میچز جو ہیں پی این جی کی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں سے اپن کرتا ہوں ایک نیو فائل ٹھیک ہے فرنس نیو فائل میں نے اپن کر دی ہے اور یہاں سے ہم اس کو قتم کر دیں گے ٹھیک ہے فرنس اب ہم یہاں پہ سب سے پہلے بنائیں گے ایک روڈ جس پر ایک لڑکا واکنگ کر رہا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ جائیں گے انسرٹ کے اندر اور یہاں سے شیپ میں جائیں گے یہاں سے ہم اٹھائیں گے ریکٹینگل اور یہاں پر ہم کریں گے ڈراؤ اور اس کا ہم یہاں سے جائیں گے فارمیٹ کے اندر اس کا جو شیپ آؤٹلائن ہے وہ ہم کر دیں گے نو اور شیپ فل جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں بلیک ٹھیک ہے فرنس بلیک ہے پر ٹوئنٹی فائی پرسن جو ہے یہ تھوڑا سا لائٹ ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم دوبارہ سے جاتے ہیں انسرٹ کے اندر شیپ کے اندر اور دوبارہ سے ریکٹینگل یہاں سے ہم بنائیں گے ٹھیک ہے فرنس اور یہاں پر ہم فارمیٹ کے اندر جا کے آؤٹلائن اس کی ہم کر دیں گے ختم اور فل جو ہے اس کا ہم وائٹ کر دیں گے اور اسی کی کوپیز نکال لیں گے ہم کنٹرول کو پریس کرتے ہوئے اسی کی کوپی نکال لیں گے تو میں یہاں پہ کنٹرول کو پریس کر کے رکھتا ہوں اور ماؤس کی مدد سے اس کو میں پکڑ کے جیسے ڈریک کروں گا تو اس کی خود و خود کوپی بن جائے گی اسی طرح سے میں اس کی کوپیز نکال لوں گا ٹھیک ہے فرنس اب میں ان ساری شیپز کو کنٹرول کی مدد سے سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے گروپ میں جا کر گروپ کر دوں گا تو یہ شیپ جو ہے اوورال گروپ ہو چکی ہے یعنی یہ ایک شیپ بن چکی ہے دوستو یہ ہمارا روڈ بن چکا ہے اب اس کے ساتھ ہمیں جو ہے گراس لگانا ہے تو میں نے گراس کی امیجز کافی پی این جی کی جو ہے ڈاؤنڈوڈ کی ہوئی ہیں تو میں یہاں سے جاتا ہوں انسٹ کے اندر اور یہاں سے جاؤں گا پکچر میں اور یہاں پر گراس انسٹ کروں گا اور اس میں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے کچھ بیگراؤنڈ شو ہو رہا ہے تو میں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ریموو بیگراؤنڈ اس پر کلک کروں گا اور جو ہے سیلیکشن کروں گا اس کے بعد کیپ چینجز پر کلک کروں گا تو اس کا جو بیگراؤنڈ تھا وہ جو ہے کلیئر ہو سکا ہے ٹھیک ہے فرنڈز اب میں اس کو یہاں پر کرتا ہوں ایڈجسٹ اس کی کوپی نکالیں گے کنٹرول کی مدد سے اور یہاں پر رکھ دیں گے اور ان دونوں کو شیپس کو ہم سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے گروپ کر دیں گے تو یہ ایک شیپ بن چکی ہے ٹھیک ہے فرنڈز اب میں اس روڈ کی کوپی نکالوں گا کنٹرول کی مدد سے اور یہاں پر ایڈجسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے فرنڈز ان دونوں شیپس کو میں سیلیکٹ کروں گا دونوں روڈز کو رائٹ کلک کر کے گروپ کر دوں گا اس گراس کی بھی میں کوپی نکالتا ہوں اور یہاں پر ایڈجسٹ کرتا ہوں اور دونوں گراس کی جو پکچرز ہیں دونوں ایمیجز کو میں سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے گروپ کر دوں گا اس کے بعد اب دوبارہ سے چلتے ہیں insert کے اندر اور pictures کے اندر اب ہم یہاں سے select کرتے ہیں buildings اور insert اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ background اس کا بھی background یہاں پہ show ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم جائیں گے remove background اور یہاں سے ہم selection کرتے ہیں اور اس کے بعد keep changes پر click کریں گے تو اس کا جو background تھا وہ ختم ہو چکا ہے اس کو بھی ہم یہاں پر adjust کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کرتے ہیں send backward کیونکہ یہ جو grass ہے وہ hide ہو گیا ہے تو ہم اس کو کریں گے back تاکہ ہمارا جو grass ہے وہ show ہو ٹھیک ہے friends اس کے بعد اس building کی ہم control کی مطلب سے copy نکالیں گے اور یہاں پر adjust کر دیں گے اور ان دونوں buildings کو click کر کے select کر کے ہم right click کریں گے اور اس کو group کر دیں گے ٹھیک ہے friends اور اس کو ہم کر دیں گے send back تو فرنڈز اب ہم ان ساری shapes کو کریں گے select اور کرتے ہیں right click کر کے group group کرنے کے بعد یہ ساری ایک shape بن چکی ہے ساری shapes group ہو چکی ہیں اب ہم یہاں سے جاتے ہیں animation میں animations میں جانے کے بعد یہاں سے ہم جائیں گے more motion paths اس کے بعد ہم اس کو scroll down کر کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں left left پر select کر کے اور ok کر دیں گے ٹھیک ہے friends اور ہم اس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سامنے arrow یہاں پہ show ہو رہا ہے تو ہم اس arrow پر double click کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں smooth start اس کو ہم کر دیں گے zero اور smooth end کو بھی کر دیں گے zero timing میں جائیں گے timing آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو میں رکھتا ہوں یہاں پہ 10 seconds اور کرتا ہوں ok تو آپ دیکھ سکتے ہیں 10 seconds کی ہم نے timing رکھی ہے اور اس کے بعد اب چلتے ہیں ایک character یہاں پہ ہم add کریں گے تو یہاں پہ جائیں گے insert کے اندر میں نے ایک character کی picture بھی download کی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ اس character کی picture add کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں adjust اب ہم اس کو جو ہے animations میں جا کے preview کر کے دیکھتے ہیں تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کی تھوڑی سی speed جو ہے بڑھا دیتا ہوں 10 seconds سے ہم timing میں جا کے 12 seconds کر دیتے ہیں اور ok کر دیں گے ٹھیک ہے friends آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے جو یہ shape ہے ہم اس shape کو select کر کے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم select کریں گے with previous ٹھیک ہے friends تو یہ یہاں تک جو ہے بن چکا ہے اب ہم بنائیں گے اب یہاں پہ ہم add کریں گے tree تو trees کی picture بھی ہم نے download کی ہوئی ہے یہاں پہ ہم tree لگائیں گے اس کا background ہے وہ بھی ہم یہاں سے کرتے ہیں remove اس کو ہم full size کر دیں گے selection میں اور keep changes پر click کریں گے تو اس کو چھوٹا کر دیں گے اور یہاں پہ کر دیتے ہیں adjust تو friends اس کو ہم کر دیتے ہیں send backward اور اس کی size ہم کر دیتے ہیں come ٹھیک ہے friends اب ہم اس tree کو select کریں گے اور یہاں سے جائیں گے animation میں اور یہاں سے ہم جائیں گے more motion path میں اور یہاں پہ select کریں گے left اور کر دیں گے okay ٹھیک ہے friends اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں یہاں پہ arrow کو پکڑ کے یہاں پہ بڑھا دیتے ہیں اور یہاں پہ اس arrow پہ ہم کریں گے double click تو ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا window open ہو جائے گا smooth start ہم کر دیں گے zero اور smooth end بھی zero timing ہم اس کی کر دیں گے میں کر دیتا ہوں اس کی 16 seconds 16 seconds ٹھیک ہے اور اس tree کو ہم select کر کے یہاں پہ کر دیں گے with previous اور ہم اب یہاں پہ preview کر کے دیکھتے ہیں friends آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ tree تھوڑا سا زیادہ چل رہا ہے تو میں اس کو tree کو تھوڑا سا speed جو ہے یہاں سے بھی آپ جو ہے tree کی speed جو ہے کم کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ timing کے اندر جا کے اس کی speed کر دوں گا 13 seconds اور ok کر دوں گا اب ہم چیک کرتے ہیں پھروڑ میں جا کے تو اس کی speed مزید کم کرنی پڑے گی مجھے تو miss کی کر دیتا ہوں 11 seconds اور tree view کر دیں گے اس کی جو ہے ہم مزید speed کم کریں گے میں اس کی کر دیتا ہوں 8 seconds دب تک یہ اپنی صحیح position میں work نہیں کرے گا تب تک ہمیں اس کی جو setting ہے وہ کرنی پڑے گی sorry میں نے timing بہت کم کر دی ہمیں اس کی timing بڑھانی تھی میں غلطی سے جو ہے کم کر گیا تو میں اس کی کر دیتا ہوں 18 seconds اور اب میں اس کو کروں گا preview تو اب ٹھیک ہے اب friends ہم بنائیں گے ایک سورج جو نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا اچھا ایک اور چیز جہاں پہ ہم جو ہے اس کی جو background ہے اس کا وہ ہم کر دیتے ہیں blue تو background blue بنانے کے لیے جیسا کہ بادل جیسا کہ skype ہوتا ہے sky color اسی طرح کا ہم background دیں گے تو ہم یہاں سے جائیں گے insert کے اندر اور shapes میں جا کے rectangle select کرتے ہیں اور یہاں پر draw کریں گے ٹھیک ہے friends اور اس کو ہم format میں جا کے send backward کر دیں گے send backward کرنے کے بعد ہم اس کی جو outline ہے وہ کر دیں گے no outline اور اس کو ہم right click کریں گے right click کرنے کے بعد format shape پر click کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا window open ہو چکا ہے format shape کا یہاں سے ہم click کریں گے gradient fill میں جیسے gradient fill میں click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں خود با خود جو ہے اس کا color adjust ہو چکا ہے اور ہم یہاں سے کرتے ہیں close ٹھیک ہے friends یہاں تک یہ adjust ہو چکا ہے اب ہم بنائیں گے ایک صورت جو نیچے سے اوپر جو ہے rise کرے گا تو ہم جاتے ہیں یہاں سے insert کے اندر اور یہاں سے shapes میں جائیں گے اور یہاں سے select کریں گے oval اور یہاں پر ہم draw کریں گے اور format میں جا کے کہ یہاں پہ میں اس کی جو shape outline ہے وہ نو کر دوں گا اور جو ہے shape fill ہے میں افلاد اس کو کرتا ہوں orange اور اس shape کو میں right click کر کے format shape پر click کروں گا اور یہاں سے جائیں گے gradient میں اور یہاں پہ ہم جو ہے اس کا color adjust کریں گے تو میں جیسے ہی کرتا ہوں تو میں اس کو کرتا ہوں یہاں سے remove اور اس کے اندر میں color دیتا ہوں yellow ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا orange کو زیادہ تھوڑا سا dark کرتا ہوں تو میں یہاں سے جاؤں گا more color میں اور اس کو تھوڑا سا dark کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کا آپ یہاں سے angle بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں close اب ہم یہاں سے جائیں گے animation کے اندر animation میں جانے کے بعد یہاں سے ہم جائیں گے more motion parts میں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم select کرتے ہیں up اور کرتے ہیں اوکے ٹھیک ہے فرنٹس اب میں یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فرنٹس یعنی یہ یہاں سے جائے گا اوپر کی طرف اور یہاں پہ اس arrow کو میں کروں گا double click اور یہاں سے smooth start کو اور smooth end کو zero zero کر دوں گا اور اس کی جو timing ہے وہ میں کر دیتا ہوں 18 seconds اور کر دوں گا اور اس step کو میں select کر کے یہاں سے کر دوں گا with previous اب میں preview کر کے دیکھتا ہوں یہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم اس کو کریں گے send backward format میں جائیں گے اور send backward کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بلکل اچھی طرح سے بن چکا ہے اچھا اس میں اس کے اندر ایک اور چیز add کرتے ہیں یہاں پہ birds بھی ہم add کریں گے تو birds بھی میں نے جو ہے download کیا ہوئے ہیں یہاں پہ جاؤں گا pictures کے اندر اور یہاں پہ ہم جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں birds بھی میں نے download کیا ہوئے ہیں تو میں اس shape کو birds کو select جو ہے اٹھا کے یہاں پر رکھوں گا اور یہاں پر جاؤں گا میں animations کے اندر اور یہاں سے ہم جو ہے custom path میں sorry custom میں نہیں جائیں گے بلکہ lines میں جائیں گے اور اس کو ہم adjust کرتے ہیں یہاں سے اوپر کی طرح ٹھیک ہے اور اس arrow کو ہم double click کریں گے اور اس کا smooth start اور smooth end جو ہے zero کر دیں گے timing ہم اس کی کر دیتے ہیں 12 اور ok کر دیتے ہیں ٹھیک ہے friends اس shape کو ہم select کر کے یہاں سے کر دیتے ہیں with previous اب ہم اس کو preview کر کے دیکھتے ہیں تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ birds بھی جو ہے show ہو رہے ہیں ٹھیک ہے friends تو یہ تھا ایک چھوٹا سا animation ویڈیو تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو please like share کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا subscribe ضرور کیجئے گا اللہ حافظ